مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکالیف کا احساس ہے اس لئے غریب لئے غریب ترین لوگوں کو اشیاء ضروریہ پر سب سے بھی دے رہے ہیں محترم ناظرین السلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی مہنہ عام دن پچاس ہزار روپے سے کم ہے وہ لوگ اٹھارہ ہزار روپے کی امداد وصول کر پائیں گے اور جو لوگ متوسر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو ابھی تک کوئی امداد نہیں ملی تو وہ لوگ اب بہ آسانی اس پروگرام میں شامل ہو کر حکومت کے جانب سے یہ امداد وصول کر پائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نس ای آر کی پرچی یا ٹوکن موجود ہے تو ان لوگوں کو اب کسی قسم کے میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تمام لوگ جن کو حکومت پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی امداد نہیں ملی تو وہ اس پروگرام میں بہ آسانی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس پروگرام میں اپنی صحیح طریقے سے ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو ہر چھ مہینے کے اندر آپ کو اٹھارہ ہزار روپے کی امداد دی جائے گی جی ہاں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اپنی کفالت پروگرام میں ریجسٹریشن کروای تھی اور انہیں اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا اور انہیں نا اہل کر دیا گیا تھا تو وہ تمام لوگ اس پروگرام کی تحت اپنی بہ آسانی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ویوش تقریباً آٹھ لاکھ بیس ہزار خواتین جنہیں احساس راشن پروگرام کی طرف سے بلا وجہ نکال دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اپنے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروای تھی اور انہیں اس وقت چھ ہزار روپے کی امداد دی جاتی تھی بعد میں ان کی یہ امداد روک دی گئی تھی تو ایسی تمام خواتین کو حکومت پاکستان کی جانب سے بہت بڑا ریلیف دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو ایسے تمام لوگ جو نا اہل ہو چکی ہیں یا جانچ پرطال میں ہیں یا بھلاک کر دیے گئے ہیں یا جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں تو وہ لوگ اپنی تحصیل میں موجود بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر میں جا کر وہاں پر موجود عملے سے کہیں گے تو وہ آپ کی ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ کر دے گا تو جو چیزیں آپ کو ریجسٹریشن کے لیے درکار ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے شناختی کارڈ آپ کے پاس آپ کے گھر کا بجلی کا بل ہونا چاہیے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے بے فارم بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تو جب یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گی تو وہاں پر موجود عملہ آپ کی ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ کر دے گا تو وہاں پر موجود عملہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا آپ نے ان کے ایمانداری سے جواب دینے ہیں تو وہاں پر آپ سے کچھ اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ کی مہانہ آمدین کتنی ہیں آپ کے مہانہ گھر کے اخراجات کتنے ہیں آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں یا آپ کے نام پر کوئی گاڑی وغیرہ ریجسٹر تو نہیں ہے تو اس طرح کے کچھ سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے آپ نے ایمانداری کے ساتھ ان کے جوابات دینے ہیں تو ویورز یہ معلومات ان لوگوں کے لئے تھیں جو لوگ کافی عرصے سے بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی جانب سے کسی قسم کی امداد وصول نہیں کر رہے تھے اور جو لوگ بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام میں اہل ہیں مہانہ امداد وصول کر رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کی اس طرح کی ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے سے اہل ہیں تو انہیں دوبارہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو ویورز جانچ پرطال والے لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اب اپنا ڈائنامک سروے کروا کر اس پرگرام میں دوبارہ سے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ویورز کمنٹس میں کافی سارے لوگوں نے یہی سوالات کیے ہوتی ہیں کہ ہمیں پہلے پیسے ملتے تھے اب نہیں ملتے ابھی تک ہم جانچ پرطال میں فسے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اب اپنا آپ نیا ڈائنامک سروے کروا کر اس طرح کے تمام مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ڈائنامک سروے کروانا ہے تو اس سے آپ کی دوبارہ سے نئی ریجسٹریشن کر دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کفالت پروگرام میں دوبارہ سے اہل کر دی جائے گا جیسے کہ پہلے آپ کو ہر تین ماہ کے بعد امداد دی جاتی تھی اور پھر آپ کو جیسے تین مہینے بعد نو ہزار روپے کی قسط دی جاتی تھی اور اسی طرح پہلے آپ کو ہر چھ مہینے بعد اکٹھی قسط چودہ ہزار روپے کی دی جاتی تھی تو اب اگر اس چھ مہینے کے قسط کے بعد کی جائے تو وہ بھی ڈبل ہو چکی ہے یعنی کہ اگر آپ کو اب چھ مہینے کے بعد امداد ملے گی دی جائے گی اور اگر آپ کے بچوں کا بین ازیر تعلیمی وظائف میں اندراج ہو چکا ہے تو آپ کو مہانہ پچیس سے تیس ہزار روپے کی حکومت پاکستان کی جانب سے امداد فرام کی جائے گی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ اس طرح کے جانچ پرتال والے مسائل کا شکار ہیں تو اپنا ڈائنامک سروے کروائیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ امداد وصول کریں تو بیورس ان میں سے ان تمام لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کے پاس نس ای آر کا ٹوکن یا پرچی ہوگی سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس اپنی پہلے والی ریجسٹریشن کا کوئی ثبوت ہوگا جب وہ اپنی پہلے والی ریجسٹریشن کا ثبوت دکھائیں گے یعنی ہم نے اپنی پہلے ریجسٹریشن کروائی تھی اور ریجسٹریشن کروانے کے باوجود بھی ہمیں اس پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا یا ہم پہلے اس پروگرام میں شامل تھے اور اب نہ اہل کر دی گئے ہیں تو اس طرح کے اگر آپ ثبوت دکھائیں گے انہیں ان ایس ای آر پرچی یا ٹوکن اگر آپ انہیں دکھائیں گی تو آپ کا کام بہت ہی آسان اور جلتی ہو جائے گا تو اس سے آپ کے دوبارہ سے اہل ہونے کے چانسز میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے آفس میں جائیں گے تو آپ لوگوں کے پاس دونوں یا بیوکیشن نختی کار آپ کے گھر کا بجلی کا بل اور ساتھ میں این ایس ای آر کا ٹوکن یا پرچی موجود ہے تو آپ لوگوں کو اہل کر دیا جائے گا تو ویورز اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ لوگوں کی کمینٹس آ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں پہلے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسط دی جاتی تھی تو اب بھی ہمیں آٹھ ہزار پانچ سو کی قسط اسی طرح دی جائے گی جیسے کہ آپ کو پہلے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی امداد دی گئی ہے تو آپ کی اگلی قسط نو ہزار روپے پر مشتمل ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو اور پھر نو ہزار روشتران کا شیڈول چلتا رہے گا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئی ہوں گی تو ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے تمام امدادی پروگرامز کی تازہ اور حقیقی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ